اپنا خاصتہ وہ لوگ جو بھی لوگ تھے وہ اس کو بچی کو اغواہ کر کے لے جاتے تو پھر تو کازمی صاحب نے کہہ دینا تھا کہ میری بچی انہوں نے مار در لیے یہی چیز میں پہلے کہہ رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے آپ شاید اشارہ کر رہے ہیں وہ جو ایک یوٹیوبر لڑکی ہے وہ سٹرونگ غزما کے کون وہ مجھے نہیں پتا مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس میں کچھ لوگ میڈیا کے بھی کچھ لوگ تھے اور کچھ مسئلہ افراد نے ان کے گھر میں گس کے اس بچی کو اغواہ کرنے کی کوشش کی جان سے مار دینے کی کوشش کی میں نے یہ پہلے بات کی ہے مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا سوشل میڈیو میں نے دیکھا کہ کوئی یوٹیوبر کسی نے گسنے کی کوشش کی ہے خیر وہ یوٹیوبر کو کیا میں ڈسکس کروں اس کے خلاف تو میرے پاس تین چار اپلیکیشنز آئیں گے لوگوں کو بلیک میل کرتی ہے پیسے لیتی ہے ہم چیز خیر چھوڑے وہ ہمارا ٹاپک یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی یہ یوٹیو سٹرانگ غزمہ ہے وہ اس کو آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے یقیناً آپ ان سے پیسے لیتی اور کتین کے پاس تین چار اپلیکیشنیں بھی آ چکی ہیں مطلب جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے انسان جھوٹ وہاں بولے جہاں جھوٹ کو مانا جائے سٹرانگ غزمہ کو ہم تین سال سے جانتے ہیں اور وہ بندی بیماری کی حالت میں بھی حق سچ کی آواز اٹھاتی ہے اٹھاتی رہے گی لیکن جب انہوں نے مہام کے لیے آواز اٹھائی مہام کون آپ لوگوں کو پتا ہے مہام ایک گندی عورت ہے اس نے دوہا زیرہ کو جو ہے غواہ کروانے میں اس کا پورا پورا ہاتھ ہے اس عورت نے جو ہے ابھی الٹا اٹیک کیا ہے جی ہماری سٹرانگ غزمہ کے اوپر اور کہا گیا ہے کہ یہ لوگوں کو دھمکاتی ہیں ان کو بلیک میل کرتی ہیں اور ان سے پیسہ لیتی ہیں جو بالکل بالکل جھوٹ ہے ہماری سٹرانگ غزمہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی بھلکہ الٹا وہ لوگوں کی ہیلٹ کرتی ہیں لوگوں کی مدد کرتی ہیں ان کا لنگر خانہ ہے اور وہ سٹیچگ بچیوں کو سکھاتی ہیں جو بچیاں جو بیوہ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے سٹرونگ عزمہ ان لوگ کی ہیلپ کرتی ہیں ان کو سٹیچنگ سکھاتی ہیں ان کو جاب دلاتی ہیں اور وہ بچی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے جب ایک عورت اتنا اچھا نیکی کا کام کر رہی ہے تو یہ وکیل کو کس نے حق دیا اور مہام کی بچی کو کس نے حق دیا کہ وہ اس طرح کی گندی سٹرونگ عزمہ سسٹر ہے وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی جس طرح اس بھائی نے بولا ہے اس وکیل نے بولا ہے کہ وہ اس طرح کی حقتیں وہ کر رہی ہیں انہوں نے ایک اپنا فرض ادا کیا وہ جو ہے دھوہ جہاں پہ اس کو رکھا ہوا تھا وہ اس گھر میں گئی مالک مکان سے ملی ان کی بیوی سے ان سے جو ہے انہوں نے بات چیت کی اور جو حقیقت ہے انہوں نے وہ سامنے لائی اور لاکر انہوں نے رکھا لیکن 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 ان وکیل صاحب سے اس چیز کو برداشت نہ ہوا کہ ایک سچ دنیا کے سامنے کیوں آ رہا ہے اور جی سٹرونگ عزمہ جو ہیں وہ اس کیس میں کیوں آ گئی ہیں اور وہ ایک حق سچ کی آواز ہی اٹھا رہی ہیں اس لئے اس وکیل نے سٹرونگ عزمہ کے اوپر اٹیک کیا اور ان کے اوپر غلط بات کی اور غلط الزامات لگائیں جو بلکل بلکل جھوٹ ہیں کیونکہ ہم سٹرونگ عزمہ کو جو ہے تین سال سے جانتے ہیں ہم اس کے چینل پہ جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا اچھا جو ہے وہ کام کرتی ہیں غریبوں کی ہیلپ کرتی ہیں بیماروں کی ہیلپ کرتی ہیں بیووں کی ہیلپ کرتی ہیں یتیموں کی ہیلپ کرتی ہیں بیمار بچے جو جن کی آنکھیں نہیں ہیں ٹانگیں نہیں ہیں بازو نہیں ہیں جو اپائیج ہے جو بلکل بیمار ہیں جن کی پوٹی والی جگہیں بھی بند ہیں ان بدبو والے جو ہیں ان کے بریضوں کے پاس تک وہ جا کر وہ بیٹھی ہیں ان کے پاس جا کر انہوں نے ان کے انٹرویو لیے ہیں بغیر کسی لالج کے یہ بندی اتنی اچھی بندی ہے کہ اس نے بہت زیادہ ویڈیو آپ لوگ اس کے چینل پہ جائیں کوئی یہ چھوٹی موٹی یوٹیوبر نہیں ہے ایک حق سچ کی آواز اٹھاتی اور حق سچ کا ساتھ دیتی ہے جہاں انہوں نے دوہا زہرہ کا دیکھا ان سے برداشت نہیں ہوا کہ یار ایک بچی کو خواہ کیا گیا جو چودہ سال کیا اور اس کے ساتھ جب ان کے ماں باپ سے جا کے وہ ملی آپ نے ان کی ویڈیو دیکھیوں کہ جس میں وہ گئی ہے ان کے گھر میں گئی ہے ان کی ماں کو دیکھا ان کی ماں کیسے بلک بلکتے رو رہی تھی جیسے ان سے انہوں نے بات چیت کیا اس کی چھوٹی بہین کو دکھایا چھوٹی بہین سے وہ ملی ہیں تو انہوں نے ساری ایک سچائی لاکھے دنیا کے آگے رکھی ایک سچائی دنیا کو دکھائیا تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی حق سچی آواز اٹھائے گا تو کیا آپ اس کے اوپر کیچر اٹھانا شروع کر دیں گے آپ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے جو آپ لوگوں کو بالکر بھی اچھالنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ خود ایک وکیل ہے کسی کے اوپر کیچر اچھالنا بغیر پرو بغیر ثبوت کے تو آپ خود بھی پھس سکتے ہیں تو جی گائز یہ آج کی میری ویڈیو تھی جو اس بھائی نے کہا وہ میں نے آپ کو سنایا جو بہت غلط انہوں نے ایسا کیا ہماری سٹرانگ اس با جو ہے وہ بہت اچھی سسٹر ہے ہماری بہت پیاری سسٹر ہے ہم سب ان کے لئے دھوا کرتے ہیں کہ وہ بیمار بھی رہتی اس بیماری کی حالت میں بھی جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرتی ہیں جاتی ہیں دور دور تک جاتی ہیں رکشا ٹیکسی میں وہ جاتی ہیں وہ کسی سے ہیلپ ملی لیٹی کسی سے مدد وہ نہیں لیتی ہیں لیکن اس طرح کے لوگ اٹھ کے اور ان پر کیچر اچھالیں گے تو ہم جیسے جو سٹرانگ غزمہ کی عزت اور رسپیکٹ کرتے ہیں اور اس کو تین سال سے ہم لوگ فالو کریں اس کے تین سال سے ہم اس کے ساتھ ہیں تو ایسے لوگوں کے موہ پہ جو ہے نا پھر جوتی پڑھنی چاہیے کہ کسی بھی جو عورت کے اوپر اس طرح کا کیچر نہیں اچھالنا چاہیے وہ بھی ایسی عورت جو دنیا کے سامنے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے تو جی لفزکیا کوئین آتے ہیں نیکس ویڈیو نیکس پوائنٹ کے ساتھ کہ نیکس کیا ہے جی اللہ حافظ ٹھیک کر اور بائی گائز